دنیا جہاں کی ڈلیشیس ڈیشیس ڈرائے کر لیں کانٹیننٹل سے لے کے چائنیز لیکن آخر میں جو بات روٹی کی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے روٹی کا کوئی کمپیریزن نہیں لیکن لائف کی ریس میں روٹی بنانے کے وقت کو بھی سفر کرنا پڑا تو روٹی میکر کے ٹرینڈ نے جگہ لے لی تو سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ ٹیز بھی ویسا ہی ہوگا کہتے ہیں کہ اس روٹی میکر سے بنی ہوئی روٹی ہائیجینک بھی ہوتی ہے اور اتنی ہی ٹیسٹی بھی آئیے ذرہ نظر ڈالتے ہیں فیچرز، سپیسیفیکیشنز اور یوسیج پر جو لوگ روٹی میکر لانے کا سوچ رہے ہیں تو انہیں آسان الفاظ میں اس کا استعمال سکاتے ہیں میک دو بولز اور اسے خوشک آٹے سے کور کریں ہیٹ دو روٹی میکر تو ماکسیم ٹمپریچر بیفور کوکنی روٹیز دو بول کو روٹی میکر کے اوپر والے حصے کے قریب رکھیں close the lid and press the handle for not more than 1 to 2 seconds روٹی کو 15 سے 20 سیکنڈ کے بعد فلپ کریں until bubbling happens and you're happy with the level of cooking close the top lid gently and let the roti rise and come out of the roti میکر روٹی بنانے کے بعد اس کو کسی ہارٹ پاٹ یا فوائل میں رکھیں اور اگر یہ سب اچھا لگ رہا ہے and if you want to buy a roti میکر ماشین تو there are a few things to keep in mind remember to buy the roti میکر ماشین that have the best ratings reviews and warranty جب روٹی بنانی ہو تو دو صوف رکھیں ہر بار فریش دو بنانے let the dough rest for at least one hour before making roti as usual we will discuss the suspected pros and cons of the appliance roti made with a roti میکر are not only tasty but also soft and hygienic for people's health اور اس کی مہین وجہ یہ ہی ہے کہ roti میکر distributes an equal amount of heat on the surface and cooks the best چپاتیز these well cooked چپاتیز are more digestive than the half cooked ones سب time ہی نہیں save ہوتا بلکہ energy بھی کم use ہوتی ہے اور جو روٹی بنانا سیکھ رہے ہیں ان کے لئے تو بہت helpful ہے problem یہ ہے کہ مستی لوگوں کو traditional طوی پر روٹی بنانے کی عادت ہوتی ہے تو روٹی ماشین پر روٹی بنانا ایک headache لگتا ہے a few of the roti makers may not last long due to their untrusted source or the brand اور استعمال کے بعد اس کو کلین کرنا ایک مشکل منحلا ہوتا ہے lastly روٹی میکر ماشین are ideal for home use as they save time gas energy but not for commercial use we hope this information helps you in deciding whether you should get a روٹی میکر and how to use if you already have one